بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبیر ٹیلویجن نیٹورک کے برمنگم سٹوڈیو سے پروگرام منزل بے منزل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں شیراز کام ازاد کشمیر کشمیر کانسل کے انتخابات آج بائیس فروری کو ڈیوز ٹے کے دن مکمل ہو گئے ہیں فورٹی ایٹ یعنی ارتالیس ازاد کشمیر کے قانون ساتھ اسمبلی کے ممبران نے ووٹنگ میں حصہ لیا اور چار امیدوار اس میں کامیاب قرار دیئے گئے ہیں مسلم کانفرنس کے دونوں امیدوار چودری محمد خان اور سردار محمد صغیر خان کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی سے محمد محبوب ایڈوکیٹ اور مسلم لیگ نون کے سردار محمد نعیم خان کامیاب قرار دیئے گئے ہیں سردار محمد نعیم خان سردار سکندر ایاد خان صاحب کے چھوٹے بائی ہیں اب یہ انتخابات کشمیر کانسل کے ہوئے اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کرپشن کے جو الزمات ہیں سیریس قسم کے الیگیشنز وہ لگیں میڈیا کے اندر بھی خبریں جو ہے وہ بازگشت کرتی رہی ہے آج ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کشمیر کانسل کا جو ادارہ ہے اس کا رول کیا ہے اس کے علاوہ اس کے ممران جو ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اگر واقعی کرپشن یا بدانوانی ہوئی ہے یا پیسے لے کر جماعتوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے تو یا پھر فلور کراسنگ ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آیا آنے والے وقتوں تک یہی بات جاری اور ساری رہے گی یا اس میں کچھ کمی بھی آئے گی اس کے علاوہ ہم نے اس چیز کا بھی آج جائزہ لینا ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر میئی کے بعد کسی وقت بھی الیکشن کا بگل بج سکتا ہے میری اطلاعات کے مطابق مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کا غیر علانیہ طور پر اعلان اتحاد کا اعلان ہو چکا ہے اور اسی اعلان یہ غیر علانیہ جو اتحاد ہے اسی کے طریقہ کار کے مطابق یہ الیکشن آگے ہوں گے اور جو مومنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں ازاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے اس وقت صدر اور وزیر اعظم ازاد کشمیر سردار اتیک احمد خان وہ خود الیکشن کو ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی آئندہ ازاد کشمیر میں انتخابات جیتے گی اگر پیپلز پارٹی ہی آزاد کشمیر کا انتخاب جیتے گی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم کانفرنس سے غیر علانیہ طور پر اندرون اے خانہ اتحاد کر لیا ہے جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ حالی میں پاکستان مسلم لیگ نواز وہ تشکیل پائی وہ مارز وجود میں آئی ہے اور اس کا ناکام کرنے کے لیے اس کو اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ مسلم کانفرنس کا اور پیپلز پارٹی کا غیر علانیہ اتحاد ہوا ہے کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سارے وزیر جو اس وقت جنڈے لڑا کر گھوم رہے ہیں بس اپنی وزارت کے مزے لینے کی حد تک ہی اس وقت جو مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں اور آنے والے وقتوں میں وہ کسی وقت بھی مسلم لیگ نون ازاد کشمیر یا پھر پیپلز پارٹی میں جانے والے ہیں اور اپنی اپنی راہ اموار کرنے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں یہی ہے میرے آج کے موضوع پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ کشمیر کانسل کا ادارہ ہے کیا اور دوسرا یہ جو کرپشن کے سیریس ایلیگیشن مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر کیپٹر ریٹائر سرفراز خان جو سابق وزیر خزانہ آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں جماعت کے مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں انیس سو سکسٹی سکس میں یعنی نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر جو ہے انہوں نے جماعت جوائن کی دی اور مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی لائن پر آئیں اور ان سے بھی بات ہوگی لیکن میں آپ نے پہلے تعارف کرواتا چلو میرے ساتھ مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت کانسلور محمد عیوب خان صاحب تشریف فرمائے آپ کا تعلق لٹن سے ہے مسلم کانفرانس کے سابق برطانیہ میں نائب صدر ہیں اس کے علاوہ ہمیشہ سردار سکندر حیات خان صاحب جو ہمارے وزیراعظم اور صدر رہے آزاد کشمیر کے اسی کیپ میں ہی رہے ہیں اسی وجہ سے ہی مسلم کانفرانس میں اور شاید اب مسلم لیگ نون کے اندر جانے کی بھی یہی ایک وجہ ہے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اس کے علاوہ میرے دوسرے مہمان ہے چودری محمد عارف کیروی صاحب آپ پیپرز پارٹی جو ہماری رولنگ جماعت ہے اس کے برطانیہ میں نائب صدر ہیں برمیگم میں رہتے ہیں اور مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش امدید کہتا ہوں ابھی ہمیں مولانا برستان قادری صاحب بھی تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں ان کے امپارشل ویوز بھی ہم سنیں گے چودری ایوب صاحب لیٹ می سٹارٹ ویڈیو سر کشمیر کونسل کا جو ادارہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شیرات صاحب آپ کا اور تکویر ٹی وی کا انتہائی ممنوع ہے احسان ہو کہ آپ نے ہمیں بلایا یہاں ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیا اور سامین کو بھی سننے کا اور ان کی رائے بھی معلوم کرنے کا موقع دیا بہت میر بہت بہت شکریہ میں گزارش کروں کہ یہ کشمیر کونسل جو ہے یہ ایک جس کو ایوان بالا کہتے ہیں یہ اس نویت کی یہ ایک یہ سٹرکچر ہے جس طرح ہاؤس آف لارڈ یا پاکستار میں سینٹ ہے یہ اسی نویت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ اس کا کوئی ادارہ کشمیر کے عوام کو یا لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنے گیا ہے جو کشمیر کے نام پر جو پیسہ کٹھا ہوتا اس کو کھانے کے لیے اور یہ مستحقین تک کبھی نہیں پہنچتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ تیرہ ممران پر مشتمل ہوتا ہے جس میں چھے ممران ازاد کشمیر سے لی جاتے ہیں اور پانچ جو ہیں وہ وفاقی وزراء ہوتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم بھی ہوتے ہیں اور ازاد کشمیر کے صدر بھی ہوتے ہیں اس کے ممران میں شامل ہے اور یہ ایک چوہتر کی دفعہ ٹونٹی ون اکیس کے تحت یہ ادارہ بنا تھا اور اس کے چیئر میں جو ہوتے ہیں یہ پاکستان کے وزیر آزم ہوتے ہیں بیسیکلی اس کا بھی کام یہی ہے جو حوصف لارکہ یا ایوار بالا کا ہوتا ہے کہ یہ قارون سازی کرتے ہیں لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کونسل ہے اس کا کام ہے کہ یہ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ٹیکس جو ہوتا ہے یا اس کا اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس سے جو محاصل حاصل ہوتے ہیں ان کو بقول ان کے کہ یہ آزاد کشمیر میں عوامی فلاہ بابوت پر یہ خرج کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو وہاں کنٹرول ہے اس پر اس پر جو کنٹرول ہے وہ زیادہ ہے آزاد کشمیر کی لوگوں سے زیادہ ہے پاکستان کے لوگوں کا اس پر کنٹرول ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کماہ کو جو فائدہ پوجنا یہ آزاد کشمیر کے عوام کو وہ پہنچ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا سردار اس قدر آیاد خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کشمیر کونسل کا عدارہ ریونیو جو ٹیکس ہے وہ تو کلیکٹ کرتا ہے آزاد کشمیر سے لیکن اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ خود رکھ آزاد کشمیر پر انویسٹ کرتا ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ خود رکھ لیتا ہے جی جی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس حساب سے بہت سارے انہوں نے حساب کتاب کر کے بہت سارے پیسے مانگے تھے حکومت پاکستان سے کہ ہم نے دنیا جائیں تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے غریب عوام پر خارج کریں تو جو سب یہ بتائیں کہ یہ آدارہ جو ہے یہ چھے ممبر ہیں چھے ممبر ہیں چھے ممبر جو الیکتریٹ ہیں باقی تو جو باقی نمزد ہوتے ہیں پاکستان کا جو ہون میسٹر ہے وہ سب نمزد گیاں ہوتی ہیں یا ازاد کشمیر کے صدر صاحب وہاں پیٹھتے ہیں وزیراعظم پیٹھتے ہیں یہ چھے ممبروں کے علاوہ اگر ہم آٹھ یا نو یا دس اس کی تعداد بڑھا دیں تو ہر زلے کی اس میں نمائندگی ہو سکتا ہے بلکل یہی ہے میں بھی یہی بزارش کر رہا تھا کہ یہ بجائے اس کے کشمیر کونسل کے تعداد کام کریں اس وقت جو ہمارے ازلاع تھے ان کی تعداد تو اتنی زیادہ نہیں تھی اب یہ ہے کہ ازلاع کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے جی یہ تمام جو ہے یہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کو یہ جانے چاہیے یہ اختیارات اور یہ سارا کام جو کشمیر کونسل کے نام پہ ہو رہا ہے یہ ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو کرنا چاہیے اسی طرح لوگوں تاکہ یہ سمرات پہنچ سکتے ہیں یا ان کے فلاح بیبود جو بہتر طور پر کی جا سکتے ہیں لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ازاد کشمیر رہندہ انتخابات بنائے گی انتخابات جیتے گی اور حکومت بھی بنائے گی آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو بریستو سلطان محمود چودری صاحب ہیں یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ اس ادارے کو جو ہے نا وہ کم اس ادارے کا رول جو ہے اس کو منیمائز کیا جائے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو کشمیر جو وزیر امور کشمیر ہوتا ہے اس کے رول کو بھی محدود کیا جائے تو ابھی جب آپ کی حکومت بننے جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ریفارم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تقبیر ٹی وی کے سارے عملے کو اور آپ کو میں بھارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا ہے اور آپ نے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے چوچ صاحب نے فرمایا ہے کہ کشمیر کونسل کا یہ جو ادارہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس سے بہتر ہے کہ ازاد کشمیر اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں کیونکہ اس ادارے سے میرے حال میں فائدہ عوام کو بہت کم ملتا ہے اور اگر یہ اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی جائے تو اس سے جو لوگ رہتے ہیں وہاں مکیمی ان کو فائدہ پہنچے گا تو جہاں تک امور کشمیر کا تعلق ہے یہ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو میرے حال میں وزیراعظم جو بھی بنے گا ان کو چاہیے کہ یہ امور کشمیر ختم ہونی چاہیے کیونکہ امور کشمیر جو ہے اس کی بہت زیادہ مدخلت رہتی ہے ازاد کشمیر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ ہر دور میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لئے بہتر ہوگا میری اس بارے میں اپنی جو معلومات ہیں وہ آپ سے اس لئے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اکومت پاکستانی کہتی ہے کہ ایک طرح کا کوارڈینیشن ہوتا ہے ایک طرح کا راستہ ہوتا ہے ایک طرح کا سفیر ہوتا ہے پاکستان کا جو وفاقی وزیر امور کشمیر ہوتا ہے اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک رابطہ ہو اکومت کے ساتھ ایک رابطہ ہو اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سمجھ پر چلتے رہے ہیں شیرہ صاحب کوئی لازمی نہیں ہے کہ مہور کشمیر کی وجہ سے یہ رابطہ ہو کیونکہ جو پارٹی ہیں پاکستان میں وہ آج ازاد کشمیر بھی بن چکی ہیں تو اگر پپل پارٹی جیتی ہے تو اس کا رابطہ پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہوتا ہے پرائم منسٹر سے بھی ہوتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ رابطے کی وجہ سے اس کو قائم بھرنا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی ہمیں خود ازاد بھی ملنی چاہیے ہم خود اتنا ملنا چاہیے کہ ہم خود اپنے فیصلے کریں تو اس لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے نہیں اگر بھی تو پھر یہ بھی ہوتا ہے چوئی صاحب کہ جو ازاد کشمیر میں حکومتیں بنتی ہیں یہ جب پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی توڑ پھوڑ ہوتے ہیں تو فاقی حکومت جو ہے اس کا جو نوائدہ ہوتا ہے وہ وہاں پر اپنی جو ہے وہ منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے مطلب کی اور پارٹی نواز جو ہے وہ پاکستان نواز نہیں بلکہ اپنی پارٹی نواز حکومت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک چیز ہے میں سمجھتا ہوں نہیں ہے تو اس لئے میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں لیکن ہم کہتے تو ہیں لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ضرور کہتے ہیں لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ہم وہی کرتے ہیں پھر تو اس چیز کو برحال کسی نے ختم تو کرنا ہے برحال آپ نے جو ابھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو دو امیدوار تھے الیکشن میں اس میں یہ محمد محبوب جن کا تعلق کوٹلی سے ہے محمد محبوب یہ انتخابات جیتے ہیں ایک سیٹ آپ نے ہار دی ہے اس کی کیا وجہ تھی سر شیرہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے ہمارے امیلے تھے اس کے حساب سے تو ہماری ایک ہی سیٹ بنتی تھی نہیں آپ کے پاس تیرہ تھے نا دیکھیں تیرہ لیکن ٹارگر تو ایک تھا چودہ تھے چودہ دو سولہ تب بھی دو نہیں بنتے نہیں دو پھر بھی تھوڑا سا مشکل تھا اسی لیے انہوں نے اس کو سیزے سیکنڈ کنڈیڈیٹ رکھا کہ ان کیس کوئی ووٹ ہمیں مل جائے تو اس لحاظ سے کیونکہ ہمارے کنڈیڈیٹ تو کیونکہ صدر پاکستان آسل فزرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ چودری محبوب ہمارے کنڈیڈیٹ ہے تو اس لحاظ سے میں سمیتا ہوں کہ چودری محبوب بھی ہمارا نمبر ایک تھا اور وہی کمیاب ہوئے ہیں یہ بڑی کمیابی ہے پیپل پارٹی کے لیے یہ بنیادی طرح بیریسٹر سلطان محمود چودری کے ساتھ ہی پیپل پارٹی میں آئے ان کے ساتھ ہی تھے سر بھات یہ نہیں ہے کوئی آئے یا نہیں ہیں تو وہ پیپل پارٹی کی پہلے بھی پیپل پارٹی کی تھے اور بیریسٹر صاحب اگر کچھ عصہ ہم سے نراز ہو کر چلے گئے تھے تو وہ واپس آگئے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی اندرون خانہ کئی نہ کئی کوئی ایڈجیسمنٹ ضرور ہوگی میری اطلاع یہی ہو سکتی ہے کہ کوٹلی کے اندر کچھ لو اور دو چونکہ ابھی پیپل مسلم لیگ جب مرج ہو گئی ہے پیپل پارٹی کے اندر تو ابھی چونکہ بریسٹر صاحب کی اپنے بھی امیدوار تھے تو وہ اس طرح کا کچھ کہاں سے کس کو ایڈجیسٹ کرنا اس طرح کی کوئی بات ہوگی شیرہ صاحب بریسٹر صاحب اگر پارٹی میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے کوئی کوئی میرے حیال میں انہوں نے کوئی ایسا معایدہ نہیں کیا ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ گھر میں واپس آ رہا ہوں اور جو فیصلہ مرکزی کی عادت کرے گی اس پر وہ عمل کرے گی جو رہے ایوب صاحب یٹ اینار کرپشن الیگیشنز آپ نے دیکھ لیا یہ کیپٹن سرفراز صاحب کی جو ہے سٹیٹسمنٹیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے میں بیکی ہیں سیٹ جو ہے سیٹیں بیکی ہیں اور ٹکٹ جاری کی ہے مسلم کانفرانس نے آپ نے زندگی ساری میں مسلم کانفرانس کے اندر آپ رہے ہیں اور آپ چکے ایڈوکیٹ بھی ہیں پڑھے لکھی شخصیت ہیں تو یہ ٹکٹو کی تقسیم کے معاملے میں کیا کرپشن جو ہے آپ نے وٹنیس کی ہے یعنی آپ کچھ تو ہمارے سہمین کو کوئی بات تو بتائیے ایسی بات بتائیں جو جس کا سچ سے حقیقت سے کوئی تعلق ہو ویسے آپ چونکہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ سننے والی ہے سمجھیں کہ آپ بائیس گفت کر رہے ہیں میں ایک ادارش کروں کہ یہ اگر ان کے اپنے گھر والے یہ بات کہتے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ اگر میں کہوں تو یہ مخالوت برائے مخالوت کے زمر میں بات چلی جائے گی ایسا ارگز نہیں ہے میں عرصہ تیس سال رہا ہوں جی مسلم کانفرانس میں میں نے جوئی اللل بی کی سن انیس سو اسی میں تو اس کنونچن میں میں نے سردار سکندریاد خان صاحب اور سردار کیون خان صاحب کی موجود کی میں مسلم کانفرانس میں کوٹلی میں کنونچن ہوا تھا اس میں شامل ہوا تو بہت عرصہ رہا جی جماعت بھی یہ بڑے اچھے مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی ریاستی جماعت تھی عوام کو فائدہ تھا اگر یہ جماعت کامیاب رہتی لیکن جب کوئی بھی جماعت مروسیت کے طرف چلی جائے اور اس میں وہ جمہوری اقدار نہ ہوں اقدار کو حق نہ ملے اور پسند نا پسند کی بنیاد پر اگر تکرنیاں ہونے لگیں اور پھر اس طرح کی جب باتیں ہونے لگے تو پھر یہ الزمات آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ میں آرز کروں جی کہ یہ جو الزمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب سے حاصل کر یہ سردارتی کے مدخان صاحب آئے ہیں تو میں وہی آپ اتنی کرپشن کے الزمات لگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم شورت ہے ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ان کو اب اس کی یہ پرواہ نہیں ہے وہ ایک الزم آئے دوسرا آئے تیسرا آپ دیکھیں جب سے یہ کتنے لوگ ٹوٹ کر ادھر آگے ہیں مسلم لیگ نون کا کیا بھی یہ ان کے رویہ کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی ازاد کشمیر میں لیکن یہ جو ہے آپ کی دل کے اندر ایک مایوسی کا عالم ضرور ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کو دکھ ہے مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت تھی اور وہ ایک بہت اچھے اگراز و مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس وقت جب بنایا گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ بانیئے پاکستان نے جو ہے نا یہ مسلم کانفرنس کو بھی آن کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ کے متبادل کے طور پر وہ آزاد کشمیر میں یعنی مسلم لیگ کا کردار ادا کرے گی یہ سب کچھ تھا لیکن جب میں نے آپ کو کہا جماعت میں مروسیت جو ہے نا وہ پنپنے لگے اور وہاں حق دار کو حق نہ ملے جمہوری حق دار کی اجازت نہ ہو وہاں پھر ایسے آلات پیدا ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کرپشن یہ ہوتی ہے کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ حق دار کو جو آدمی حق دار نہیں ہے اس کو کوئی چیز مل جائے حق دار ادھر تڑکا رہے تو کرپشن یہی ہے بٹا آئے آرگو کہ دیکھیں چھے سیٹے ہیں چھے سیٹے ہیں اس میں دو مسلم کارفانس کیسے میں آئی ایک پارٹی کیسے میں آئی ایک مسلم لیگ نون کیسے میں آئی اب جس کو بھی ٹکٹ دیا جائے اور دوسری لوگ تو بہت سارے ناراض ہوں گے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ادھر ہونا چاہیے تھا میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ہمارا ایک میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بات کہ یہ پیپلز پارٹی والے میرے ساتھ بیٹھے میں نے پوری زندگی میں کبھی پیپلز پارٹی کو بوٹ نہیں دیا لیکن پیپلز پارٹی کی جو میں چیز میں نے سب سے زیادہ جو نوٹس کی ہے بیسیہ سیاسی ورکر کے سیاسی کارکن کے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی میں مثال دوں گا پاکستان کی نہیں انہوں نے ایسے بے شمار ایسے لوگوں کو وہ ٹکٹ دیئے جو بلکل ہی سفیت پوچھتی یعنی یہ انہوں نے بیگوں کی سیاست نہیں کی لیکن مسلم کانفرست میں یہ راہ ہے بدقسمتی رہی ہے کہ یہ یہاں اس قسم کے سیاست ہوتی رہی ہے اور یہ ایسے حالات ہوئے ہیں تب ہی گھر والے جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے کروڑ روپیہ کا ڈیل ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے چوہدری عارف صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ غیر علانیہ جیسا کہ میں نے اپنی اوپننگ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے وہ یہی ہے کہ غیر علانیہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ چونکہ لوگ شامل ہو رہے ہیں آج دیکھیں کرنل نسیم صاحب نے اور یہ چوہدری اسمائل نے بھی ووٹ دیا ہے سدار نحیم صاحب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کرنے ہی جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے کچھ لوگ اور بھی ہیں جو پاکستان سے جیتے تھے وہ بھی اور شاید ایسا بھی ہے کہ آور سیز کشمیریوں کے ہمارے جو ایم ایلے ہیں محمود ریاض صاحب وہ پیوز پارڈی میں جانا ہے آپ تو زیادہ شاید یہ خبریں بھی برحال کال پرسوں سے گردش میں ہیں تو آپ کا جو غیر علانیہ اتعاد مسلم کانفرنس سے ہوا ہے کیا وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کا ذات کشمیر میں کامیابی اور کامرانی کا جو راستہ وہ روکنا چاہتے ہیں یا مسلم کانفرنس سے جو ہے وہ اس کو مزید تباہی کے دانے پر پجھانے کی کوشش کریں گے شیرہ صاحب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں جو پپل پارٹی ہے وہ ایک جماعت ہے اور ماشاءاللہ برشتر صاحب کے واپس آپ نے گھر آنے سے یہ جماعت اور مضبوط ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بار بار ہمارے صدر چودر عبد المجیر صاحب بار بار اعلان کر چکے ہیں ہم نے اکیلے میں الیکشن لڑنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اور ہماری کامیابی ہر صورت میں ہے اور ہم اکیلے میں حکمت بنائیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اعلانی اعلان کس نے کیا ہے اور آپ تک کیسے پوچھا ہے میرے نالوج میں تو نہیں ہے اور ہم نے الیکشن خود اکیلے لڑنا ہے اور ازاد کشمیر میں اکیلی ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے آپ نے اکیلے اچھی بات ہے مجھے سامین کو بتاتا چلوں کہ محروف سیاسی اسماجی شخصیت مولانا محمد بستان قادری صاحب نے ہمیں جان کیا ہم انہیں بھی جو ہے وہ اپنے پرگرام میں خوش امدید کہتے ہیں ان کی لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کانفرانس کے سابق سینئر نائب صدر چودری محمد اکبر صاحب وہ ہمارے ساتھ جو ہے پرگرام میں انوائیٹڈ تھے تا کہ مسلم کانفرانس کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے لیکن وہ ایک کسی میٹنگ میں انگامی طور پر انہیں جانا پڑا افتاب شریف صاحب جو صدر ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے ٹیلی فون لائن پر لینے گی اور چودری بشیر رڈری صاحب سے بھی تاکہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ آیا یہ جو الیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ مسلم کانفرانس نے جو ہے وہ سیٹیں بیچی ہیں بلکہ صحیح طریقے سے ٹکٹس نہیں دیئے وہ بھی اپنی جماعت کا دفعہ کر سکیں لیکن مولانا محمد بستان قادری صاحب مسلم کانفرانس اس سارے صورتحال میں کیا مضبوط ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے جو ابھی آج جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی پیسے دیئے گئے ہیں اگر دیئے گئے ہیں تو کتنے دیئے گئے ہوں گے آپ چونکہ آزاد کشمیر کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں مجھے میری بھی معاملت کرتے رہتے ہیں طرح آج بتائیں کیا کیا ہوتا ہے نحمد حُن صلی اللہ رسولِ القریم اما بات فعض باللہ من شہیط والر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاً میں جناب شرع صاحب کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور بہت ساری باتیں کرنے اور سننے کو موقع مل رہا ہے تقبیر ٹی وی جسی خمات دینی ملی مذہبی قابل اس حد تاثین ہیں ہر موقع پہ یوم یک جاتی کا معاملہ ہو یا تاریخ کشمیر کے حوالہ سے کوئی پروگرام ہو اس میں خوبصورت انداز میں نے انہیں کشمیری کو موقع فرام پیا ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی عام قسم کے مسئلے پر جناب شرع صاحب نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے جو ہمارے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے ہم وطنوں کے لیے بڑا ایک معلوماتی پروگرام ہے شرع صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک مسئلہ ایسا چھیڑا ہے جو آج کے کشمیر کونسل کے لیکشن سے متعلق ہے اولاً کہ میں اس طرف جاؤں ہوں میں صرف اتنی مدارش کروں گا تاریخ ازادی ہے کشمیر اور کشمیر کے حوالہ سے کی جاری والی کوشش اور کافشش اس سے تھوڑے آگے بڑھ کر مسلمان کانفرانس کے بطن سے یہ تمام جماعتوں نے جنم لیا ہے یہ تمام حضرات جو ہیں مسلمان کانفرانس نکل کے ایک ایک کر کے سب یہ ایک معرج وجود میں آئے ہیں اور مختلف جماعتوں اور مختلف آج گھام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ایسے مسئلہ کو چھیڑا ہے کشمیر کونسل کے لیکشن اور کرپشن دو اس سوالت میں صرف里 passoی گزارش کروں گا آج ہر طرف سے ایک ویبیالہ اٹھ رہا ہے آپ نے اور پرائش میں سب ملوث نظر آتی ہیں سامین موتروں ناظرین حضرات یہ ہمیں اس عمر کا جائزہ لینا ہے جب ایک آدمی ایک جماعت میں رہتا ہے تو اس میں بہت سارے تقاضیوں پر یہ کشمیر کونسل ہو یا اوور سی کی سیٹ ہو اس کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نائٹی ایٹی فائی میں شروع ہوتا ہے ہمیں اگر دیکھئے میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اشارہ تر کنایتاں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بساوقات آوالہ دینا دیا جائے تو میں سمجھتے ہوں ہمارے لیے مثال کے طور پر پہلی ایٹی فائی میں جو ہمارے ملے بنے چود رائے ملشی خان صاحب اور پھر اس کے بعد چود محمد خان آئے پھر آئے پھر آئے اور پھر خورشی صاحب آئے ہر دور کے آنے کے بعد آوازیں اٹھتی رہی آیا کہ یہ حضرات جو اس وقت موجود تھے یہ مسلم کانفرانس میں کوئی کہتا میں چالی سال سے ہوں پیتی برس سے کام کر رہا ہو آیا کہ اس جماعت کے اندر باتیں نہیں اٹھتی رہیں ایٹی فائی کے دور میں بچارہ راجعظم اور اس زمانے کا مجھے پتہ ہے جبکہ صدار کو یوم صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلام سیزے رکھے برطانیہ کا دورہ کنیا سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ سیون میں اور راجعظم نے ان کو گلی گلی کونچے کونچے میں تانک لیا رستے بند کر رکھی اور وہ بچارہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے رخصت ہوا اور یہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے یاکوب چشتی صاحب ہیں ان میں کونسی خامی ہے کونسی خامی ہے ان میں آج بھی یہاں مار دیں ادرا گاندی کی گاڑی پہ ازنون عملہ کر کے دے اور پھر کس مچہ اسی طرح سمیانت کر رہا ہوں یہ جتنے بھی موقع آئے آج جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں چالیس بر سے مسلم کانفرنس میں ہوں کیا مسلم کانفرنس کی اس مجلس عملہ میں یہ نکتے نہیں اٹھائے گے اس وقت یہ بات نہیں اٹھی مسل کھورچی صاحب کشمیر کونسر کے میمبر بنے پھر اس کے بعد دوسری بات آپ اچھی طرح آگاہ ہیں ڈانشوار ہیں رائٹر ہیں سافی ہیں پھر مسل یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جناب شرعہ صاحب اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے مسل آور سی کے لیے کیا ان کے لیے بجٹ نہیں ہے پچیس سال سے امیل منتخاب ہوتے رہے نامزد ہوتے رہے نامی نیٹ ہوتے رہے ان کا بجٹ کہا ہے جناب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں ایز سافیر جنرلسٹ یہ پیسے تو ان کو ملتے ہیں وہ کہاں گے وہ ہمارا حق ہے نا جی آور سی لوگوں کا ان کے لیے مسلون اگر بجٹ ملتا ہے تو کہاں خرچ ہوا ہے اگر اس مطالبے کو اور آگے لے جائیں اور پھر یہ اسمبلی سیٹ پر ارجہ بجٹ اجلاس میں وہاں جب پہنچتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلم کانفرانسی سے لیے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج وہ برس اقتدار جماعت ہے اور آج کس کی کامیابی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوا اچھی خوبصورتی کے لیے سے چلی جا رہی ہے اور موازرہ طرح دوسرے جماعتوں کا بھی اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے دیکھنے سننے کو آتی ہے جیسا کہ میں نے گزارش کیا بہت سارے ایسے لوگ ہمارے آج بھی مارے بوجود ہیں آج کا میڈیا جو ہے اس کی آنکھ بڑی تیز ہیں اور یہ ساری چیزیں اگر آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ پچیس سال کا بجٹ جو ہے اوورسیز کا وہ کہاں گیا اور یہ سارے کے سارا موسلی جو تھا موسلم کانفران کا دور گزرتا ہے اور پھر اس لیے میں جناب بیرستو صاحب اور پاکستان ازاد کشمیر پیپل پارٹی کے اخراج تحصیل پرش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ازاز بکشا میرے جیسا درویش آدمی جس پاس بس کا قرائے نہیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ ہمارے لیے کر بھی سکتا ہے اور یہ کرتا بھی ہے اور انہوں نے مجھے نمزاد کیا اسی طرح پیپل پارٹی نے ہر اس بندے گزار دکی ہے مثل تیانی صاحب تھے ان کو انہوں نے کیا انہوں نے اچھا اسی طرح سب کو جنہوں نے کیا انہوں نے الحمدللہ میں سمتہ وہ تو سفیت موش کی سمکی لوگ تھے اب معاظنہ یہ چلا جاتا ہے کہ آج کسی ہی پر کرپشن کے جو حیالہ ہو رہا ہے یہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں میں آتھ کہتا ہوں کہ کرپشن تو اس وقت جب ثابت کر دی جائے تو کرپشن ہوتا نا عوازہ خالق نکارہ خدا سمجھو یہ ایک دوسرا پہل ہوئے جب قانونی طور پر آ جائے پوائنٹ لے جائے الزام ہے یہ کرپشن ہے یہ تو بات کی بات ہے نا جی مسل دیکھئے ایک آواز اٹھی ہے اس آواز میں یہ آواز بلا کے لوگ چل رہے ہیں یہ کرپشن ہوئی ہے اب ناصل الزام کی صورت میں تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ضرور ہے لیکن آگے چل کے اس کو ثابت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کا سسلہ ہے جو یہ یوب صاحب سے بات کر رہی جی آپ کے پھر یہ مولانا صاحب نے جس طرح آپ نے انہوں نے جو بات کیا بڑی خوبصورت انہوں نے اشارے قرائے سے بات کیا لیکن میں نے جو سیدھی بات کی تھی وہ بھی اسی طرح بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی میں میں کبھی نہیں رہا ہوں لیکن پیپلز پارٹی کی سب سے ایک خوبصورت یہی بات رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سفیت پوش آدمی کو ٹکٹ دیا ہے بیگو کی سیاست نے کی اور دوسری بات دوسری بات دوسری بات آپ جو ہے کہہ رہی صاحب یہ بتائیں پیپلز پارٹی جو ٹکٹ جب تقسیم کرتی اس کا میعار کیا ہوتا ہے کیا مطلب کیا کرائیٹیریا ہے سر پیپلز پارٹی جب بھی ٹکٹ آؤٹ اپ نو ویر کسی کو ٹکٹ کر لیتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں جی ان کا پورا ڈیٹا بیس جمع کراتے ہیں اور میرے حال میں جس کا ایک رائٹ بنتا ہے جو میرٹ پہ دیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جاگردار ہے یا سمایدار ہے اور وہ ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں جو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ مخلص رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کوبی ہے جیسا کہ چوئی صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعہ وہ ٹکٹ ان کو دیتے ہیں جو ایک میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں چوئی محبوب صاحب کیا مسال لے لیں کہ وہ ایک سارے آج تک جو بھی آئے وہ سپیت پوش یہ جو محبوب صاحب ہے یہ آلیکیانی صاحب ہے تائر فاروق صاحب ہے یہ سارے یہ سب لوگ سپیت پوش لوگ تھے جگہدار نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ سیمپل وکیل ہیں اور سارے پوش ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا مزے کی بات یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر کرپشن ہوئی ہے میڈیا میں آیا ہے لیکن آپ کی پارٹی جو ہے اس نے کوئی زیادہ اس پر توجہ نہیں دی اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں شیرہ صاحب کرپشن روکنے کے لیے اگر ہوئی ہے ہم اس نے ٹکٹ دیئے ہیں تو کم اس کا پیپل پارٹی بھی کوئی اتجاج کر سکتی تھی اس کو روکنے کے لیے تو ہوتا ہے کہ میڈیا میں کم اس کم دیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اتنی کی سیٹیں بکی ہیں آپ کم از کم اس کو سیکنڈ تو کر سکتے تھے شیرہ صاحب ایک آدمی جو ان کا گھر کا آدمی کہہ رہا ہے کرپشن ہوئی ہے بھائی ہمارے ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے وہ جانے وہ ان کا اپنا پرسنل ماملہ ہے پیپل پارٹی بھائی اس میں نہ لینا دینا کیونکہ ہم اس وقت مانیں گے جب وہ کرپشن ظاہر ہوگی جب آپ کرپشن سے کسی کو سامنے لاتے ہیں تو پھر وہ کیا ریپریزنٹ کرے گا تو وہ آپ کا میرا اور ہماری قوم کا ایک طرح کا نمائندہ بان گیا تو کم از کم یہ تو دیکھیں جس کی بنیادی کرپشن ہو کیپٹر صرف راہ صاحب ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سردار تیک بھائی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے عرصے سے رہے ہیں ان کے ساتھ آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نہ پچھلے پندرہ سال سے الیکشن جیتا ہے نہ کچھ لیکن پھر بھی سردار تیک صاحب نے ان کے کینے پہ میرے حال میں ایک قدد انہوں نے جج بھی لگایا ہے اور یہ جو پرطانیہ کے آپ کے صدر ہیں ان کی جبات وہ بھی ان کی وجہ سے لگے ہیں اور لوگ جو انہوں نے جسٹ میں کرائے ہیں وہ صرف صرف راہ صاحب کی وجہ سے لگیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ہی کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں سردار اسکندر ایاد خان صاحب سے بھی ان کا عزیز ہوں موروسی سیاست کے بارے میں سردار اسکندر ایاد خان صاحب خود بڑا کلیرلی ایک موقف رکھتے ہیں لیکن خود ادھر میں دیکھتا ہوں کہ پہلے بیٹے کو کشمیر کونسل کا ممبر بنوایا ابھی جو ہے چونکہ بھائی نے اپنے حلقے کے اندر ان کی سیٹ پر جو ہے وہ نمزاد ہوا الیکشن لڑے تھے اور اسکندر صاحب کو وہ اپنی سیٹ اس سے دسبرداری حاصل کرنی پڑی ابھی بیٹے کی کے لیے جگہ امار کرنے کے لیے جگہ بنانے کے لیے حلقے کے اندر جو ہے وہ بھائی کو وہاں سے نکالا اور اس کو کشمیر کو ابھی وہ ایم ایلے ہیں ان کا ابھی چار مینے کا ٹین ایو پانچ مینے کا باقی ہے اور ان کو کشمیر کونسل میں بھائی دیا تو یہ تو موروسی سیاست کی کم از کم میں سمجھتا ہے اس کو کیسے جیسٹیفائی کرتا ہے لیٹرری جو موروسی سیاست ہے میں خود بھی اس کے خلاف ہوں لیکن جو سردار نعیم صاحب آئے ہیں جی یہ سردار نعیم صاحب آلنکہ وہ پہلے ممبر بنے تھے وہ اپنی مرجی سے بنے تھے آپ جب انہوں نے وہ درستے چھوڑ کر ادھر آئے ہیں تو وہ اپنی مرجی سے آئے ہیں اور یہاں موروسیت کے بات نہیں تھی یہاں دیکھنا یہ تھا کہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے پاس صرف نو ووٹ تھے ہمیں ہمیں بات کرتے ہیں آپ سے بات ہوئے کیپٹن سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم کارفارنس کے سینئر ناہب صدر ہم انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیپٹن محمد سرفراز خان صاحب میں آپ کو تکبیر ٹی وی کے اپنے پروگرام منزل بے منزل میں ویلکم کرتا ہوں خوش امدید کہتا ہوں میرے ساتھ اس وقت پینل میں تین مہمان موجود ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کشمیر کانسل کے انتخابات اپنے پائے تکمیل کو پہنچے ہیں چار لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے میرے پاس اخبارات پڑی ہوئی ہیں اس کے تراشے ہیں سب پہ آپ نے ہیڈ لائنیں بنائی ہوئی ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ سردار اتیق احمد خان مجھے جو ہے وہ ٹکٹ دینا چاہتے تھے دو وزراء نے کرپشن کر کے کروڑوں کے حساب سے پیسہ لیا اور ٹکٹ جو ہے وہ بیج دیا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہیلو حضرت میں آپ کا شکریہ پہ کرتا ہوں کہ آپ نے کس پروگرام میں مجھے یاد کیا ہے شرارت سے کسی بہانے میری بلکات بھی ہو گئی ہیں بہت شکریہ تو یہ جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں کہ تھوڑا سب میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں آپ کا سورہ سب پروگرام یہ سن بھی رہا تھا کہ ملشی خان کی بات ہوئی محمد خان نے ایک دفعہ ٹکٹ لیا اور دوسری دفعہ لیا اور اگر آپ کو اس وقت کا یاد ہو تو اس وقت پیجئے پیسے کی بات چلی دے پھر یہ چلتے چلتے خوشی سے آپ تک آئی دے تو اس وقت بھی میں نے ہی شہر اٹھایا تھا اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت میں پارلیمانی بورڈ کا چیئرمن تھا یہ نائنٹین ایڈ کی بات مجھے میرا اختیار تھا کہ پھر ٹکٹ کس کو دوں کس کو نہ دوں اور اس کے بعد اس کو اپیش کی گنجاش ہوتی ہے تو صورت کے بطابق صدر جماعت فنس کا فیصلہ کرتا ہے بھی کرنا مجھے پتا تھا مجھے مجھ سے چھوڑی اس وقت پیجئے کچھ ممبر جو بھٹے ہوئے آمہ پوزیشن میں تھے تو انہوں نے سعودہ کیا کہ ممبر فیصلہ کریں گے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا جب میں پارلیمانی بورڈ کے چیئر سے گیا میں نے صدر اس وقت کائم کام صدر تھے راج عزیز بنید صاحب سینگر نائز صدر کی حصیت سے کائم کام صدر تھے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی صدر کی حصیت سے احتمال میں نہیں لیا گیا پھر مجھے دورے سے واپس آئے تو میں نے ان کے سامنے یہ سارا حصہ رکھا میں نے کہا کہ یہ بہت زیادتی والی بات ہے اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے قرشیت سے سعودہ کیا ہے اور مجھے اس بات کا پتا تھا اور جب میں سعودہ ہوا اور اس وقت میں کروڑ رکھا لیا گیا حضرت صاحب نے کہا کہ یہ مجھے کوئی اندازہ ہوتا ہے کوئی گھر بڑ ہوئی ہے نکلا بھی یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے لیکن میں نے کیونکہ ایک پارلیمانی بورڈ کے صدر کی حصیت سے مجھ سے زیادتی ہوئی کیپٹن صاحب کیپٹن صاحب میں یہاں انٹراب کرتا ہوں کیپٹن صاحب میں یہ قادری صاحب یہ کون بات کر رکھے یہ اتناہ سا ہوا انہوں نے اتناہ نہیں کیا تو میں نے اتناہ کیا اس وقت میں میں نے شور بچایا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جیسے پارک کے اندر اس طرح رشوت لے کر ان ٹکر دیئے ہیں کیپٹن صاحب آپ کی بات جاری ہے میں اپنے سٹوڈیو والوں سے کہوں گا آپ کا نام جو فوٹو ہے اور نام ہے وہ نہیں آرہا کسی وجہ سے میں اپنی یہاں اپنے اپنی سامین میں اپنے سامین کو بتاتا چلوں کہ کیپٹن محمد سرفراز خان صاحب جو ہے مسلم کانفرانس کے سیکنڈ ہیڈے ہیں سردارتی کے بعد اور ان کو جو ہے وہ اعتراض ہے کہ چودری محمد خان صاحب کو مسلم کانفرانس نے پیسے لے کا جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں ازاد کشمیر سے آپ کی گفتگو جو ہے وہ اس کا سسلہ جاری رہتا ہے کپٹن صاحب لیکن یہ بتایا کہ نائنٹی ایڈ کے اندر آپ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ کے آپ چیئرمنٹ تھے اس وقت کیا پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ آپ کے آپ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا اور کشمیر کانسل کا ٹکٹ جاری ہو جائے تھا کسی نے نہیں پوچھا تھا اس وقت میں نے آپ سے بزارے کی ہے کہ اس وقت قائم کام صدر تھے راجعہ دوکھرنے میں ان کے پاس گیا جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے مجھ سے بھی نہیں پوچھا گیا ہے اچھا اچھا تو یہ اس کے بعد آپ کا ریاکشن یہ تھا کہ آپ نے نائنٹی نائن کے اندر جو ہے استیفہ دے دیئے تھا پارلیمانی بورڈ کے میں پارلیمانی بورڈ اچھا ابھی کیا ہوا ہے آپ نے اتنا سٹرانگ موقف اختیار کیا ہے کہ آپ نے یہ نشانہ بنایا ہے اور بڑے سیریس قسم کی یہاں پہ اس وقت فردر ڈیویجن ہو گیا ہے مسلم کانفرانس کے اندر تو ملکل میں نے کیا ہے اور سوچ سمجھ کر کیا ہے اور دیکھ کر کیا ہے اور آرات کے بزارتوں کیا ہے میں آپ سے بزارش کروں کہ ایک بات پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مسلم کانفرانس کا سیری نائے صدروں اس وقت جماعت میں نمبر ٹو میں انیس سو چھاسٹ میں شامل ہوا ستر میں میں کسیر کا صدر تھا پچھتر میں میں زیر کا صدر تھا پھر ستار سکتر یاد کے ساتھ بارہ سال میں ملکلی نائے صدر لاؤں وہ صدر جماعت رہے ہیں اور میں بارہ سال ان کے ساتھ ملکلی نائے صدر لاؤں اس کے بعد رکھیانی بورڈ کا چیئرمنٹ پھر دو تفاہ سیف ارگنائزر رہا ہوں دو تفاہ پھر ابھی سینئر بارس پریزر ہی دوں جی اچھا ملکل آپ کا انٹرکشن وزیر خزانہ راہ وزیر جمعات راہ اور ہر راہوں میں مجھے یہ ریمارکس کر گئے کہ یہ بہت اچھا پرام کر رہے اچھا چونکہ ورڈ کام اچھا ہے انفیٹ تھا تو مجھے ان عضو پر نہیں بلکھانا چاہیے اچھا چونکہ اور ہمچہ میں نے نمبر ٹو کی حصیت سے تلہان دیا ہے کہ مجھے کسیل کونسل کا مپر بنایا جائے یا اس کا سکر گیا جائے تو پھر مجھے اتنا دینا کیا میرے مقابلے میں محمد خان کو دینا محمد خان کی ایڈیشیت کے بارے میں آپ کو بتا لی ہے کہ کتنی ایڈیشیت اچھا یہ تو پرسنل بات ہوگی یہ بتائیں گپٹنٹ صاحب یہ تو دیا گیا اور اس کو دو دفتہ دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کیپٹن صاحب کیونکہ پرانا جاک ہے ایسے دینا اچھا کیپٹن صاحب یہ دیکھیں ہم تیری پہ پھر سامنے لیا گیا یہاں ہمیں ایک بات اور آپ سے کھوں کہ اس کی درہاز ہی نہیں تھی اچھا چار بجے تک آج تاریخ چار بجے تک درہاز ہوں کا ٹائم تھا اس کی درہاز نہیں آئی ہے اس کی کوئی درہاز نہیں پھر کیا ہوا دو تاریخ راک کے ساڑے نو مجھے تک میرے متعلق ویسرہ کیا گیا لیکن ساڑے نو کے بعد یہ ملک نوان اور شریف شفیق جرال وہاں نے کہا کہ ہمیں جب پیسے ملے گے تو ٹکل دے گے نہیں تو نہیں دیں گے تو پھر یہ پروگرام چینج ہو گیا اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف شریف شفیق جرال اور ملک نوان تو اس کو شامن اچھا میں سمجھتا ہوں کہ فارے لوگ ساملتے ہیں تو پانی مانی پارٹی کے لوگ اچھا یہ پیسے کہا اور زدارتی ساملتا یہ ان کے موہ میں زبان ناوی یہ ہے کہ یہ بات مطالبہ کرو تو آپ کے ہامنشے فیصلہ کرتے ہیں اچھا کیپٹن صاحب یہ پیسے کہاں دیئے گے اور کتنے دیئے گے آپ کے پاس کیا پروف ہے اس کا جی دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ریشو دی جاتی ہے تو رسیپیں نہیں لے جاتی جی تو کیا تو آپ پھر کس بلیات پر کہہ رہے ہیں آپ کس بلیات پر یہ جو محمد غان ہے یہ کیا ہے اس نے کوئی درون کیانے بلانے تھے یہ کشمی کاؤسل میں درون کی غلورت تھی اور یہ بڑا ٹیکنی کا لاتنی تھا اس کو دلنے سے منگوایا گیا یہ سیکھ پاتا ہے یہ دپڑانا لاکھ ہے ہم کا اور باعتماد تھا اس سے پیسے نہیں ہیں اور میں یہ کہہ سکتا اور لندن سے مجھے بتایا گیا کہ محمد خان تو جب فیدر نہیں بلایا گیا پاس میں بلایا گیا درمیان میں دیر ہو گئی تو وہ روڑا تھا کہ میرے پیس سے اس پر چلے گئے میرے پاس وہ لوگ موجود ہیں اچھا بہت یہ بتائیں کہ یہ آپ جو ہے ابھی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ برطانیہ کے اندر بھی موجود ہیں آپ لوگ جو ہیں آپ کی جو اپنی خاص کر کے جو حلقہ ہے وہاں کے لوگ یہاں برطانیہ کے لوگ یورپ کے اندر آپ لوگ ابھی کیا موقف ہوگا آپ جماعت کے اندر ہی رہ کر پروٹیسٹ کریں گے یا کئی اور جانے والے ہیں مسلم لیگ نون یا پیپلس پارٹی کے اندر چلے جائیں گے یہ لیکشن وہ جو ہی اکھا دو منصوب اکھا دو یہ بدنا میں زمانہ ساملی ہے جسے چار دنیا آدم بدلی کیے ہیں یہ کرپ کروڑوں لٹھے کی کرپشن کر کے آپ یہ کشمیر کونسل کا میبر بنا رہے ہیں تو جن کو بارستانی سے پہلے توڑ دو تاک یہ لیکشن نہ ہو سکے نئے لیکشن پچیستانی پچیست میش کریں میری اسمبلی آئے اور لیکشن کریں میں یہ نہیں کہ میں ہاں ہاں ممبر بنو نہیں بنو میں دعا نہیں بدلا لیکن نئی اسمبلی دخواب کرے اس لیے کہ یہ سیاست کشمیر کی سیاست میں کرپشن پا رہا ہی نہیں لیکن آپ اسمبلی کے ممبر منسٹر دل آدم تک کرپشن کے بغیر کوئی یہاں موجود نہیں ہے مسلم کانفانس کے لوگ بھی یہاں موجود نہیں ہے میں نے صدر جواد کو فون کی افتاب شریف صاحب کو کوشش کر رہے ہیں پچھلے گھنٹے سے کہ ان کا بھی موقف سامنے آئے تو یہ پرسن بات تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے ہم لوگ اگر ریگولر لی پروٹیسٹ کریں تو شاید آئندہ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا اپنا لائے عمل اب اس کے بعد کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ میں دوستوں کے مشورے کے ساتھ ساتھ شکرے مشورے کے ساتھ آئندہ کر آئندہ بہت شکریہ کیپٹن سب راجیوں کے بدماشیوں کے شوروں کے ساتھ ہی زیادہ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سے بات کرنے کی اور سامین کو بھی بتاتا چلوں کہ میں سٹل کوشش کر رہے ہم سٹوڈیو میں کہ مصروف کانفرنس کوئی آدمی بھی جو ہے وہ لائن پر آئے اور الیگیشن کا جواب دے لیکن چونکہ ایک ہے ہمارے پاس مذہبی سیاسی اور سواجی شخصیت باخبر ہے آپ کے ویوز جائیں گے جی رد عمل میں مولانا مستان کالری صاحب مختصار رکھیں کیونکہ ٹائم کم ہے تو بہت سارے سوالہ طور بھی ہیں دیکھیں مجھے میرا ملن چاہیے بارکیف ٹائم کے مطابق آپ پھر آسکتے ہیں لیکن چوزری یوب صاحب اور کیروی سب نہیں آئیں گے ماشاءاللہ دیکھیں جی چونک کفر از کعبہ برخیزت چونک کفر از کعبہ برخیزت کجا باشد مسلمانی فارسی ہمارے پاکستان میں کمپلسری نہیں ہے میں نے چھوی میں کلاس میں پڑھی اس کے بعد ختم ہو گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرپشن دن رات میں پیدا نہیں ہوگی یہ گزشتہ ساٹھ برس سے چلی آ رہی ہے مثال کے طور پر اپنی جماعتوں کے اندر اپنے کاروبار میں اندر اور پھر کاروبار حقوق 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 جتنے بھی یہ حقوق حقوق 63 سال حقوق 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 جس وقت الیکشن یا یہ موسم آتا ہے اور یہ سیزن میں یہ لوگ کا مویلا کرنا کیوں کر دیتے ہیں وہ ہر جماعت والی کہتے ہیں ہر لیڈر کہتا ہے کیاپٹر صرفان صاحب کا مقابل سیدھی بات کہنا سیدھی بات ہمیں بتائیں جو سمجھ جائے ہیں میں وہی عاد کر رہا ہوں نا دیکھیں جب ہی فرض کریں کہ ہر آدمی جو ممبر ہے مثال ایکزیکٹی ممبر ہے مجلس ساملہ کے ممبر ہیں اور جب وہ موجود ہیں اندر پانچ سال سا جماعت میں رہتے ہیں اور انہوں کوئی پتا یہ ہمارا بندہ کرپٹ ہے اس وقت وہاں بات کیوں نہیں کرتے جنا مثال کے طور پر جتنے لوگ ہیں ویسے ہی لوگ پہچانے جاتے ہیں چیرے مورے سے پہچانے جاتے ہیں سوسائٹنگ میں پہچانے جاتے ہیں کون کرپٹ ہے کون کس کا کیا کردار ہے تو میں ہی ضرورت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرات جو ہیں جو الیکشن کے دنوں میں باتیں کی جاتی ہیں چاہیے کہ بہتری بات ہے کہ اپنی جماعت کے اندر فعال کردار ادا کرے اور ان لوگوں نشان نہیں کرے جو کرپٹے اور ہم آج کا آزاد دور میں اور خاص تغرب میڈیا کے یہ آزادی جو ہے یہ کسی بات کو چھپنے نہیں کپٹر سرفائز صاحب کا موقع درست ہے یہ غلط ہے آپ یہ سیدھا سیدھا بات بتائیں چونکہ ہم لوگ بہت تھکے ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کا دونوں چوہے یہ کپٹر سرفراز جو ہیں یہ سیاسی نکتہ نگاہ سے کدابر شخصی جب تھے ان کا کردار بہت صاف سترا چلا آ رہا اس میں قطر کوئی شک نہیں لیکن جماعتی پر بندیوں کے اندر اندر بہت صاحب سے موقع گزرے ہیں کہ انہوں نے مجاہدے مجاہدہ عبدالقین خان صاحب سے انہوں نے کام کیا اور پاکست سترا کہا گیا لیکن دبی زبان میں یہ اپنے موقع کو ضرور بیان کرتے رہے لیکن اس طرح انہوں نے کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیئے تھا ان کو جہاد کرنا چاہیئے تھا اور کھل کے جواب آپ کا بیوز لیں گے پھر بریک پہ جانے والا جی میں یہ گزارش کروں کہ جس طرح کیپٹن صاحب نے وہ منظر کشی کی ہے ساری صورتیں آر کی اور میں مولانا صاحب سے گزارش کروں کہ مجھے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا لیکن میں فاروق عیدر صاحب کو سنتا رہوں کہ وہ مجاہد اول کے سامنے بھی بورتے رہے ہیں اسیبلی میں وہ صاحب نے جہاں بھی وہ کوئی غلطی وہ محسوس کرتے تھے وہ بورتے تھے اور کئی لوگ بورتے بھی رہے ہیں لیکن جو انہوں نے سنیا آپ سنیں جو منظر کشی کی کیا اگر زیادہ وقت ہے کموت کے خلاف ہوتے تو اس وقت چھوڑ دیتے جو کیپٹن صاحب نے میں آپ کو بتاؤں جس طرح انہوں نے بتایا کیپٹن صاحب کو بھی میں غائبانہ تو بہت جانتا ہوں یہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ یہ آنے پر جانا ہے چونکہ میرے خیال میں یہاں پر بہت لازمی ایک بریک لینی ہے شوٹ سی ناظرین پروگرام منزل پر منزل جاری ہے اور بریک کے اس پر پھر کوشش کریں گے کہ شریف صاحب یا مسلم کانفرانس کے کسی آدمی کا موقع بھی جانے آپ ہمارے ساتھ ہی کوشش کریں گے ٹیلی فون لائن بھی اوپن کریں گے آپ بھی بات کریں گے تھوڑی برید کے دوبارہ ملتے ہیں ناظرین پروگرام منزل بے منزل جاری ہے اور میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں تین مہمان موجود ہیں ہم اس بات کا جازہ لے رہے ہیں کہ کیپٹن محمد سرفراس کان صاحب جو مسلم کانفرانس کے سینئر نائب صدر ہیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے جو کشمیر کانسل کی آج جو انتخابات مقمل ہوئے ہیں اس میں جو مسلم کانفرانس میں جو ٹکٹ تقسیم کی اس میں کرپشن ہوئی ہے آپ نے ان کی فتور سماعت فرمائی چوہدری محمد عیوب خان صاحب آپ ریاکشن دہنا چاہ رہے تھے وقت بہت کام ہے بس مختصر جلدی جلدی جو ہو سکتا ہے مختصر یہ بات کہوں گا کہ کیپٹن صاحب نے جو منظر کشی کی ہے وہ بلکل ہی وہ یہی واقعات ہیں ادھر یہی آلات ہیں ادھر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہیں ہیں کیپٹن صاحب بلکہ مسلم کانفرانس کے کافی سارے لوگ انہوں نے یہ وابیلہ مچا رکھا ہے تو یہ کرپشن کا وہ واقعہ دیتے ہیں اور لیتے وقت کوئی نہیں لیتا لیتے ہیں جس طرح مولان صاحب نے بات کی تھی کہ یہ ایٹی سکس سے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ یہاں سید کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ جو وابیلہ کر رہے ہیں یہ اس میں میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ مسلم کانفرانس اپنی نمائنگی کھو چکی ہے اور اس وقت صرف بیس اکیس ممران اس کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی تغازہ ہے کہ انتخابات کا احران کیا جائے تاکہ نئی اسمبلی آئے اور یہ جو شور شراب ہے کے بعد ہوگا یہ جو انظمات لگ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان سے ملاقات ہو گیا سردار عتیق احمد خان صاحب کی وزیراعظم ازاد کشمیر کے اور دونوں میں تیپ آ گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے اور میہ کے بعد ہی ہوں گے یہ تو آپ کو آپ نے خبر سننی گی لگے چیف ارگنازر مسلم کانفرانس برطانیہ کے جوہدری محمد بشیر رٹوی صاحب ہمارے ساتھ اول دیوے فرام منچسٹر لائیو ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا موقع پہ جی آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بشیر رٹوی صاحب کیپٹن سرفاز صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے سیریس الیگیشن ہے کیا کہیں گے آپ جس سب سے پہلے میں شہران صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہر وقت ایک اچھے پیچھو پر اچھی بات کی اور آج بھی کشمیر کانسل کے میں نے کیپٹن سرفاز صاحب کی بات کو سنا ہے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا کارکن مسلم کانفرنس ہونے کے ناتے میں یہ ضرور کہوں گا کیپٹن سرفاز صاحب کا ایک عالی مقام ہے اور ان کا مسلم کانفرنس کے اندر عذاب کشمیر کی تاریخ کے اندر سیاست میں ان کا اپنا مقام ہے جانداد ایلیگیشنز کا تعلق ہے تو اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انتخابات ہو کشمیر کانسل کے ہوں کوارڈینیٹر کے ہوں تو وہاں پر اگر پیسہ خرچ کیا گیا ہو تو وہ ایک بہت بڑی ضجاجاتی ہے اور انہوں نے گناہ ہے تو اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس کی تحقیقات کرے اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور یہ بات درست نہیں ہوتی تو اس میں جو ویویلہ جو ہے جو ضجاجات ہیں وہ ثابت ہونے سے ہی پائے تکمیر تک پہنچتے ہیں اور مجھے بحیث کارکن مسلم کانسل چیز خوشی ہوتی کہ ہمارے سینئر انمائی ایکیپنین سرفرہ صاحب جہاں پر انہوں نے کشمیر کانسل کے حوالے سے بات کی اگر وہ دیگر امور کواڈینیٹر کے سسنے میں بھی کوئی بات کرتے تو بہتر ہوتا کیا مطلب کواڈینیٹر کے بارے میں تو ان کی اس وقت بھی یہ بات برطانیہ میں اٹھی تھی کہ پیسے دے کر کواڈینیٹر بنے ہیں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کس کواڈینیٹر کی بات آپ کر رہے ہیں کب کی بات ہے یہ کواڈینیٹر حالی میں جو بنایا ہے برطانیہ گار کواڈینیٹر کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں اس سلسلے میں کتنے پیسے دیئے گئے تھے سر میں وہاں پر کوئی زامن نہیں تھا نہ ہے تو میں نے کوئی پیسے دیکھے نہ لیے ہیں بلکہ یہ جو آج رومرز ہیں وہ اس وقت بھی یہ رومرز تھے کہ پیسے دے کر کواڈینیٹر بنائے جیسے جس طرح کے کس سیاست میں میں اس چیز کی پرزور مظہمت کرتا ہوں پیسے کا لین دین بالکل نہیں ہونا صحیح ہے اور اس سلسلہ میں تحقیقاتی سمیٹی بنائی جائے وہ اس چیز کی تحقیقات کرے دوسرے والے سے جو کشمیر پوصل کے مہمران بنے ہیں میں ان مہمران کو منتخب ہونے پر اپنے دل کی اتھاگریوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو جماعتیں جو تدریجہ نگاہر اور جو جماعتیں یہ کہتی تھی کہ مسلم کانفرنس ختم ہو چکی ہے مسلم کانفرنس کے کوئی یہ کہتا تھا کہ دس اسیمیری میمبر ہماری طرف آج جنگے کوئی کہتا تھا آکھ ادھر آ جائیں گے صدار رتیق احمد خان کی سیاسی بسیریت صدار رتیق احمد خان کے سیاسی ویجن کے تحت مسلم کانفرنس نے دونوں نصیستیں حاصل کی ہیں مسلم کانفرنس نظریاتی جماعت ہے سیاسی جماعت ہے ریاستی جماعت ہے کوئی غیر ریاستی جماعت نہیں ہے نہ ہی کوئی imported جماعت ہے جمعہران کو کوئی ختم کر سکتا ہے الحمدلاللہ صدار رتیق احمد خان کی قیدر بشیر مسلم کانفرنس میں یہ دون نصیستیں حاصل کی ہیں اور آندہ انتخابات میں میرے رب نے چاہ تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس باری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتے گی موسی سیاست کے تحت آج جو یہ اقزام لگا رہے تھے سداد کندر یاد خان صاحب آج وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کشمیر کانسل کا ممبر منتخب کر آیا اور اپنے بیٹے کو الیکشن لڑوا کر وہ کریں تو یہ موسی سیاست نہیں ہے تو کیا ہے حضرت جوہدری بشیر لٹوی صاحب چوہدری محمود خان صاحب کو آپ نے آپ کی جماعت نے کس اہلیت کس کسوٹی کے وجہ سے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا سر میں مسلم کانفرنس کے چھوٹا سا کارکن ہوں اس حسنہ میں یہ ہے کہ میں کوئی اس پارلیمانی بورڈ کا رکن نہیں ممبر نہیں ہوں کہ اس کا میرے کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے میں صرف کتنا یہ کہوں گا کہ محمود خان صاحب کا مسلم کانفرنس سے درینا تعلق ہے تیس چالیس ساتھ سے وہ مسلم کانفرنس سے کام کریں برطانیہ کے اندر اندر میں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پر رہے ہیں یہاں پر جو بھی تحریکی آزادی ہے کشمیر کے لیے کوئی بات ہوئی ہے اور اس کے پلیٹ فارم پر وہ ہوئے ہیں بھارت کے امبیسی کے باہر کے مظاہرہ ہوا تو اس نے انہوں نے شرکت کے مسلم کانفرنس کی نمہنگی کی ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ انہیں نے کام کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دس سال انہوں نے اپنا ٹینیور جو تھا اورسیز کشمیریوں کے ایم ایل اے کی حصیت سے انہوں نے انجوائی کر لیا تھا اب کسی اور کو اکومنڈیٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی یہ شاید نہیں ہے کہ ازاد کشمیر میں یا جماعتی طور پر آئین میں کوئی ایسا قانون ہو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکتے ہوں چلو آپ کے آپ کا نکتہ نظر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے بہت شکریہ آپ نے فون اٹینڈ کیا چونکہ افتاب شریف صاحب سے میری بات ہوں گے یہ بتانا چلو افتاب صاحب سے میری بات ہوئی ہے ان کی فیملی میں ماتم ہوگی ہے اس لیے وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتے یہ ویسے مشکل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بہت شکریہ جو ہے نہیں نہیں مشکل بھی بات نہیں وہ کسی ماتم ہے اور انشاءالہ ان کا بھی موقع بہت ہے اور سامن ہے اللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے جو بھی انہیں صبر جمیل اتا کرے اور اپنے پروغام کے ذریعے بہت شکریہ جو بھی شیر اٹوی صاحب یہ باتیں ڈسکاس ہوتی رہیں گی تو ہم عوام جو ہے تھوڑے سے اگائی کی جانب جو ہے وہ جائیں گے جی آپ نے سنی ساری گفتگو چونڈری بہت شیر اٹوی صاحب نے جی میں نے سنی مسلم کانفرانس اور پیپرز پارٹی دونوں آپ کی جماعت کو مات کرنے کے درپے جی جی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سارے حالات جیسے بھی تھے لیکن پارٹی مضبوط ہوئی پہلی بات یہ ہے جی کہ میں یہ گزارش کروں کہ یہ اب آئندہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو کسی عام سیاسی ورکر سے بھی کوئی پوچھے نا تو وہ مسلم کانفرانس کا آئندہ الیکشن کے بعد کوئی سنارکیو نہیں ہے اور اس کے کوئی وجود نہیں رہے گا یہ آپ یاد رکھیں وہ اس لیے نہیں رہے گا جی کہ مسلم کانفرانس نے یہ جو بیزنس والی سیاست چلو کی ہے یہ آپ دیکھیں نا یہ وہ لوگ ہیں یہ کیپٹن سرفراز وہ آدمی ہے کہ جو ایک دو تھا کہ مسلم کانفرانس نے بائیکارڈ کیا تھا اور پانچ سال مسلم کانفرانس کو یہ پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں اکیلی لڑتے رہے ہیں پورے ایوان کے ساتھ اور پھر ان کا جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑے اچھے آدمی تھے مسلم کانفرانس میں ان کا بڑا مقام تھا یہ حق اور سچ کہنے والے آدمی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا آدمی شکایت کے لیے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو یہ اس طرح ان کو ماننا چاہیے اور میں اس لیے اسے کہتا ہوں کہ جو مقابلہ ہے وہ مسلم کانٹن لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی ہوگا بہلی دعویٰ نصار صاحب ہے لائن پر وہ چودری محمد خان صاحب کے عزیز ہیں وارڈ فورس جی اسلام علیکم وارڈ فورس جی اسلام علیکم نصار کیا کہوں گے میں نصار بول رہا ہوں جی نصار جی بولیں آپ مبارک بات کی مستحقی ہیں اور تکبیر ٹی وی والے بالخصوص جی اتنا خوبصورت پروگرام پیش کر کے کشمیری کو آبیر میں استعدہ کر رہے ہیں جی پینر کو میرا مہتبانہ سلام کشمیر کانسل کی سیٹوں پر کامیاب ہونے والوں کو دل کیا تھا گہ رہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بلخصوص چودری محمد خان صاحب کو جو ایک شریف نفس انسان ہے جنہوں نے ساری زندگی مسلم کانفرانس میں گزاری ان کی خدمات کو کسی صورت میں بلایا نہیں جا سکتا کشمیر کارک کے لیے دن رات ان کی کوششوں طبیعت کی ناصادی کے باوجود ہوم اور سف کامل میں ایم پیز کے ساتھ لابی کرنا وہ ان کا اونہ بچھونا تھا اور ڈی ایچ کیو ہسپیٹر کوڈ لیگ میں جو کارنامان انہوں نے سر انجام دیا وہ کسی صورت میں بلایا نہیں جا سکتا اور عوام ان کو اچھی طرح جانتے اور چمتے ہیں جی لیکن نصار یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ پیسے دیئے گئے ہیں اور دس سال انہوں نے ویسے ایمیلے شیف بھی کر لی تھی آورسیز کشمیریوں کو جو ہے ریپرزنٹ بھی کر لیا تھا تو ابھی خود ہی کہتے کسی اور کو موقع ملنا چاہیے مطلب بیمار آدمی ہے آپ نے بھی کہا اس طبیعت کی نازازی ہے تو کیا ضرورت تھی بھی شیرا صاحب ساری زندگی انہوں نے مسلم کانفرانس میں گزاری ان کا حق نہیں بنتا تھا کچھ لوگ جو ہے نا اپنی ذاتیات کی خاطر ان پر تیچر اشار رہے ہیں میں ایک ہی تھوڑے سے الفاظ میں چونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تھوڑے سے الفاظ میں میں آرک کر دیتا ہوں مسلم کانفرانس نہ سرمایہ داروں کی نہ بہتاریوں کی نہ لٹیروں کی نہ فصلی پٹیروں کی جماعت ہے یہ جماعت شہید ملت غلام آباس کی جماعت ہے یہ جماعت مجاہد اول صدار قیوں کی جماعت ہے اس کی جڑے عوام میں ہے جن لوگ کے پاس آگئی ہے جن لوگ کے پاس آگئی ہے وہ جماعت کی پیڑ میں نچھورہ پہنٹ رہے ہیں ان کی خدمت میں میں ایک ہی شیر آرت کر دیتا ہوں بجی عشقی آگ ہندیر ہے یہ سیاست دان میں ہی راک کا ڈیر ہے بہت شکریہ نصار صاحب ورڈ فورٹ سے چودری محمد خان صاحب کے قریبی عزیز ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے مولانا بستان قادری صاحب کیا ضرورت ہے پانچ منٹ باقی ہمارے پاس ابھی ان سے عزاد کشمیر کی سیاست کے بارے میں آئندہ الیکشن کے بارے میں بات کریں گے کیا کہیں گے آپ پانچ منٹ دیکھیں گے میں مزارش کرتا ہوں دو منٹ میں میں کہ کشمیر کونسٹر کے الیکشن پیش خیمہ ہے آئندہ الیکشن کی کونسٹر کے پیش خیمہ ہے جی اب جیسا کہ مسلم کان فرانس کے وہ میرا جماعتی لحاظ سے یا کسی لایامل سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن مسلم کان فرانس سے سردارتی کا دو سیٹے لے جانا کارے دارت مضبوط ہوئی ہے بلکل مضبوط ہوئی اس لیے کہ دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب میدان میں اترتے ہیں آپ نے مقالوں میں دو دو آت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں تو یقینی طور پر میں سمیتا ہوں کہ مسلم کان فرانس پہلے سے مضبوط ہوئی ہے اور اس کا قدم آگے جو چل رہا ہے مضبوطی کے طرف جا رہا ہے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیودری محمد خان کو ایک سیٹ میں لیے دوبارہ آئے ہیں دو چیزیں آپ زہر میں رکھیں ایک تو آدمی فوٹو کچوانے سے اور دیداری سے اور بیٹو سے کبھی رچتا نہیں اچھا ماشاءاللہ یا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو زندگی بار میں چلتی رہتے ہیں لیکن این چیزوں کے لیے پیسے دے کر کرنا نہیں نہیں دیکھیں یا ایسے سکالر بھی ہیں نہیں میعز کر رہا ہوں پیسے دینا جو ہے لینا جو ہے یہ تو بنیادی خامی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جماعتوں میں رہ کر مثلا کیا راجمی ممبر ہے جب کوئی بیماری اٹھے گی تو آم میں سے اٹھے گی رجی تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے آتا روکے ظالم کی ہاتھ پکڑے تو اگر فرض کر لیں کہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے اس وقت یہ لوگ نے کیوں نہیں بولتے جناب جب ٹکٹیں تقسیم ہوتی ہیں اس وقت کیوں کہ یاد آتا ہے بنیادی طور پر بلدیاتی انتخاب ہوتا ہوں یا بھی سال میں سے پارلمانی انتخاب ہوں اس مقام پر ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے لوگوں کے ایک تاون ہو اور ایک درے چلے جائے اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیز ہیں آدمی کریڈ کی جاتی ہے مسئلہ آپ پورے ازاد کشمیر میں دیکھیں سلطان محمود اس وقت تاپ لسٹ ٹاپ لسٹ انٹرنیشنل سطح کا ایک آدمی ہے جو ہمارے پاس ازاد کشمیر میں موجود ہے بیل اقوامی سطح پر لیکن پچھلی سطح میں کھڑے ہیں نہیں میں دوبارہ جوان کیا ہے نہیں یہی تو ہماری بیماری ہے ہم دیکھئے کہ آدمی کی قبلیے دیکھیں یہ ہماری بیماری ہے جناب چودریہ آرف کیروی صاحب وقت محدود ہے لیکن آپ سے یہ کہوں گا بہت بڑے مسائل پیدا ہونے والے آپ کے لیے اور بیرسٹر سلطان محمود کے لیے ٹک ٹو کی تقسیم کا مسئلہ ہے بہت ساری بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پچھلہ کشمیر کونسل کا الیکشن ہمارے سامنے بیرسٹر صاحب نے جماعت چھوڑ دی تھی اپنے ایک اپنے ورکر کو ارجیسٹ کرنے کے لیے چودریہ مہید پوٹی کو انہوں نے ٹکٹ دلوایا تھا اور جب پیل پارٹی نے اس کو آنا نہیں کیا تو انہوں نے جماعت چھوڑ دی تھی تو بڑے بڑے پرابلمز آپ کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں شیرہ صاحب میں نہیں سمیتا ہوں کہ کوئی پپل پارٹی کے لیے اس طفح کوئی بڑے پرابلمز ہوں گے کیونکہ بریسٹر صاحب کا واپس آنا یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے خوشبار بات ہے پپل پارٹی کے لیے اور اس سے پپل پارٹی اور مضبوط ہوئی بھی ہے یہ اپوزیشن والے بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور ازاد کشمیر کے سب اے کارپل بھی جانتے ہیں ازاد کشمیر پہ کون اپوزیشن ہے آپ نے تو ووٹ دیئے سردارتی کہ احمد خان کو وزیراعظم بنانے گا دیکھیں جی سرد اپوزیشن دیکھیں اگر وہ گھر کے بھائی ایک ایک کے خلاف ہو جاتا رہا ہے دوسرا دوسرے کے خلاف ہو جاتا رہا ہے پھر وہ واپس ادھری چلا جاتا ہے تو پپل پارٹی اس میں کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ فاروق عیدر صاحب اچھا کام کرے ہیں تو اس لیے انہوں نے ان کو سپورٹ کی ہے پھر دیکھیں گے وہ کام نہیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے دوبارہ پھر اتنی صاحب کیا تیر ماریں گی آپ کی جماعت کیا تیر مارے گی کون الیکشن میں کھڑا ہونے جا رہا ہے کیا فیصلے ہونے والے زلہ کوٹلی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں میر پر کے اندر ہے آپ کی تو پوزیشن میں ہمیں کوٹلی میں ہی مضبوط نظر آتی ہے کئی اور نہیں جناب میں گزارش کروں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو ہم نے سیٹ کشمیر کونسل میں جیتی ہے یہ ہماری بڑتی ہوئی جو جماعت کی جو ہے یہ اس کا یہ یہ اس کی غماز ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں ہماری جماعت دن با دن اوبر رہی ہے اور انشاءاللہ سردار سکندر ایاد خان صاحب راجہ فاروق ایدر صاحب شاہ غلام قادر صاحب تارک فاروق صاحب راجہ نصیر صاحب یہ ہماری مدر کے حد دن رات لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے اور بہتر ایزال دیں گے انشاءاللہ کیا میار ہوگا ٹکٹوں کی تقسیم کا جو جہاں اہل ہوگا جس کا یہ دیکھیں جی ایک بات تو اتقاط آپ دیکھیں میں صرف چھوٹی بات بتاؤں کہ ایک دفعہ اسم زفر صاحب جو بڑے قابل وکیل ہیں پاکستان کے بلکہ دنیا بر میں مشور ہیں ایک بار ان کو انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا لاہور سے تو ان کو اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا کہ مخالفت میں وہ بڑا جابر سا آدمی تھا تو انہوں نے دیکھا مسلم لیگ اور انہوں نے کہا نہیں جی ان کے لیے اسی کسی آدمی ہوگا جو ان کا مقابلہ کرے گا بعض اوقات گراؤنڈ کوٹلی شہر میں آپ کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں کوٹلی شہر میں جی یہ قیادت ہی فیصلہ کرے گی سیر سے میں کس کو دے رہے ہیں بھر یہ قیادت جو بلکل جی راجعہ سیر صاحب ہے کوٹلی میں ٹک جنگ تقسیم کیا ہے جی آپ تک کیا فیصلہ ہو الیکشن تو سر پر ہے آپ کے کوٹلی کے اندر بہت پرابلم آ رہے ہیں سیرہ صاحب کوئی پرابلم نہیں ہے کوٹلی میں دسٹر کوٹلی سے انشاءاللہ ہماری تین سیٹیں جو وہ کنفرم ہیں دسٹر کوٹلی سے کون کوٹلی سے کون کوٹلی سے چڑھائی سے اور جو کوٹلی دسٹر کی ہے یعنی شہر کی شہر کی اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ملواز کے مقابلے میں آپ کس کو ٹکٹ دینے والے ہیں آپ بتائیں یوسف صاحب ہمارے پارٹی میں آئے ہیں انہوں نے اس وقت بھی اچھا خاصا بول لیا تھا تو انشاءاللہ ملک سلیم نے تین الیکشن لڑے ہوئے ہیں پہلے اور میرے خیال میں بہت مارک آئی ہے بہت سینئر آدمی ان کا استحال ہوگا اگر ان ایٹکر دیکھئے کہ یوسف صاحب نے جو ملک یوسف صاری اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک یوسف کی ڈیمانڈ ملک سلیم صاحب سے زیادہ ہے کہ انہوں نے کم از کم تیرہ چولہ ہزار وڑ لیا تھا تو پپل پارٹی میں آنے سے میرے حال میں اور اضافہ ہوگا ان کے ووٹروم میں تو انشاءاللہ یہ بڑی بزرگوں سے لیتے ہیں تجزیہ جناب ہم صرف جتنی گزارش کریں گے کہ جتنے بھی عراقین ہیں ورکر ہیں جماعتوں کے ممبر ہیں مجلسہ ملک کے ممبر ہیں ان کو دیانیداری سے کام کرنا چاہیے جب ان کے سامنے کوئی ایسی کریپسن کی بات چلے یا کسی کو داغدار دیکھیں اور اس داغ کو دونے کی کوشش کریں اور یہ یقینیت اپنے جتنے پارنیمانی بورڈ کے سربراہ نے ان کو نیک مشورہ دے اور یہ بھی دوسری یہ بھی بات ہے کہ جماعتوں کے اندر ایک قابل شخصیت تو ہی کو لینا چاہیے مثلا آپ بیرستر سلطان معمود کی بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں جو قابل آدمی آپ نے دوبارہ مشہر بننا ہے کیا نہیں بیارت کر رہا ہو کہ اس وقت تو ان کی قابلیت جو ہے بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ کے مانی جاتی ہے بلکہ پاکستان کے لیڈروں کے مطابق بھی ان کا ایک سٹینڈڈڈ ہے اس لیے یہ نہیں کوئی پہلے آیا اگر آپ کا کوئی پرامیشن ایسا بنتا ہے جس کو انگلی سے نہیں آتی برطانیہ میں اس کو ایک درجمان رکھ رہا پڑتا ہے تو یہ لیے میں سب کہا ہوں کہ بیرستر سلطان معمود صاحب جو ہے اے بین الاقوامی فہم کے آدمی ہیں جو صاحب کون وزیر وزیراعظم بنے گا آزاد کشمیر کا میں تو کہتا ہوں کہ راجہ فاروق آزاد صاحب بنے گا وزیراعظم صاحب یہاں تک مولان صاحب کی بات ہے کہ بیرستر صاحب واقعہ لائک انسان ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو آر فارم سے اس کو جا کر کیا ہے لیکن چودر مجید صاحب جو بڑی مشکل حالات میں انہوں نے پیپل پارٹی کو سمال رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ چودر مجید صاحب کا حق ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے ایندہ پرامی نیسٹر بنے نہیں آپ کی پارٹی کا لیڈر اس وقت کون ہے لیڈر چوئی مجید صاحب ہے اصولی وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں عارف کیری صاحب کبھی کبھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں باتیں چھپا لیں اب یہ بتائیں کہ بیرستر صاحب جو واپس گھے پارٹی کے اندر تو اتنی بڑی پارٹی اتنا بڑا جو ان کے ساتھ گروپ تھا ان کی ایک پوری جماعت انہوں نے زم کیا 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 وہ وزارت عظمہ سے کم شیرہ صاحب تین آدمی تھے ان کے امیلے امیلے تو تین آدمی تھے لگو لوگ تو ان کے ساتھ ہے اسے ڈلائی ہم نہیں کر سکتے دیکھیں جس دن سے پیپرز پارٹی میں بیرستر سلطان محمود شامل ہوئے ہیں اب برطانیہ کے لات دیکھ رہے ہیں لیکن شیرہ صاحب میرے حیال میں بیرستر صاحب کو پانچ سال انتظار کرنا پڑے گا وزیر حاضم بننے کے لئے انشاءاللہ یہ تو وقت ہی بتائے گا وقت ہی حالات کی تیتی ہوتا ہے کون کس قابل ہے کیا کیا آپ کے ساتھ کیا باتیں شیر ہوتی ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو چونجھتا ہوں کہ بیل مقامی سطح پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مسئلہ کشمیر کو اگر کے لے جائیں یو اینو میں اور وہاں بیدے میں اپنے پرائیم نیسٹر کو ان کے ساتھ دو ترجمان پر جائے گی ایک دو ٹیلی فون کولز بھی لے لیتے ہیں چونکہ بہت سارے لوگوں سے میں معذرت کہتا ہوں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ مہمان دور سے آئے تھے اس لیے ٹیلی فون لائن پر ویسے بھی بہت سارے لوگ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں چند کولیں جو ہے نا وہ مخصر مخصر اگر کولز بات کرنا چاہے تو لے سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی السلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحب اور کان سے ہیں جی شکیل ہو رہے ہیں فرانس جی فرانس والے کیسے ہیں جی بس الحمدلہ کیا کہیں گے جی جی شکیل صاحب آپ کی بات سنی جاری ہے کیا کہیں گے میرے خیال میں لائن ڈروپ ہو گئی ہے اگر اور ہیلو کول کول ڈروپ ہو گئی ہے لیکن اگر وقت اجازت دیتا ہے تو ایک دو کولیں اور بھی لے لیتے ہیں جی چوہ جائے یوب صاحب ازاد کشمیر کے لوگ وہاں پہ بے روزگاری مہنگائی کرپشن کی وجہ سے پریشان حال ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو برطانیہ میں آتے ہیں یہاں نظام اچھا ہے معاملات ٹھیک ہیں یہاں سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد انداد کیلئے کوشش کرتے ہیں کرتے بھی ہیں ازاد کشمیر کے اندر جو ترقی ہوئی ہے کسی حد تک اس میں پیرون ملک سے جو سرمایا جاتا ہے وہ اس میں ایک بڑا اس کا ملدخل ہے لیکن جب کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا وہ اپنے اپنی جو ہے نا وہ اس میں مسلت کا شکاہ یہ اچھا ہو گیا ٹائم دن گیا ہے تو چلو ایک دو منٹ چلو میں نے اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے یا کرپشن کی بات ہو رہی تھی جب مولانا صاحب نے کہا کہ چھاسی سے چونکہ انہوں نے وہ اشارے کنائوں میں یہ کرپشن کی بات انہوں نے اشارے کنائوں میں کی تھی چھاسی سے یہی سلسلہ چاہ رہا ہے یہ آج نئی بات نہیں ہے تو ایسے لوگ وہ پہلے بھی اعتجاج کر سکتے تھے جو آج کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی تب بات کا تو مجھے اسے وقت یہ شہر یاد آ گیا کہ یہ راز اب کوئی راز نہیں سب بہلے گلستان جان گئے ہر شاک پہ اللہ بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا جس اسیمبلی میں چار سال میں چار بار رکمتے تبدیل اور یہ اسیمبلی یہی اسیمبلی میں بران جو ہر بار قرآن اٹھا کر دوسرے کے ساتھ آج تیسرے کے ساتھ دن کو ایک کے ساتھ قرآن اٹھا ہے رات کو دوسرے کے ساتھ صبح تیسرے کے ساتھ شامل ہوگے تو میں کہا اللہ یہ حافظ ہے اگر ہمارے ایسے جو یہ ہمارے حکمران ہیں اگر ان کے عمال ایسے ہو جائیں یا وہ یہ رویہ اختیار کرے تو خدا کا عذاب لازمی آتا ہے اور انہیں کے گناہوں کے سزا عوام بھوکت رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جلدی جلدی الیکشن ہوں صاحب ستھرے لوگ آئیں عوام بھی آپ سیکھ گئیں وہ بھی آپ بہتر انتخاب کریں گے تاکہ نئی اسیمبلی آ کر اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ کونسورٹ چلی محمد تینکیو ویڈیو صاحب ہم کچھ بات کرنا چاہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ چوئیس صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بھی تو ان میں ہی سے تھے آج صدر صدر یاد خبار میں کہتے ہیں کہ میں پبلک سے معافی مانگتا ہوں کہ مجاہد اول کو ہم نے ایک غلط طریقے سے انہیں مجاہد اول بنا رکھا ہے تو اب ان کو ہر چیز یاد آ رہی ہے جو انہوں نے گناہ کی ہوئے ہیں میں سمتا ہوں کہ یہ سب ایک ہی گھر کے آدمی ہیں اور ابھی ایک دوسری پر میرے حال میں یہ باتیں بنا رہے ہیں جب اپسیشن میں ہوتے ہیں آپ اس میں جدا ہو جاتے ہیں تو ایک دوسری کے پردے جو ہیں وہ فاش ہوتے ہیں راز فاش کرتے ہیں لیکن جب اگھٹے ہوتے ہیں تو ایک ہی عام نوالہ عام پیالہ ہوتے ہیں ناظرین یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام ہے آپ نے سب میرے پینل میں جو مہمان تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی اصل بات تو یہ ہے کہ قوم کو ہمارے ملک کو ہمارے نوجوانوں کو بے روزگاری کے حالات ہیں تعلیم کا معاملہ ہے ازاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا محدود سا خطہ ہے یہ ازادی کا بیس کیم تھا اس کو اقتدار کا کھاڑا نہیں بنانا چاہیے تھا یہ جو کرپشن اور یہ دوسری جو باتیں ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ رہے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سچائی کے الیمیٹس بھی ہیں اور آپ نے جو بھی بات کہیں سارے حالات آپ کے سامنے ہیں پینل جو بھی بات کریں سچائی جو ہے وہ سامنے ہے چودری محمد خان صاحب کے خلاف میں نہیں ہوں وہ آورسیز سے جو ہے وہ ایک ہمارے نمائندے بنے ہیں ہمیں خوشی ہے اور انشاءاللہ وہ جب برطانیہ واپس آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی اس پروگرام میں لائیں اور اپنی صفائی کا انہیں بھی موقع ملے اپنا اور اپنے گرد و نواغ کے لوگوں کا خیار رکھی گیا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آئندہ جو ازاد کشمیر میں الیکشن ہونے والا اس پر بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ